مہارا جیوراج جوتی رادت سندھیا کی وہ ہیں ذرا خفا خفا آپ ہمارے پیچھے بھی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ جوتی رادت سندھیا ہیں وہ خفا خفا نظر آ رہے ہیں آئیے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو ایک ریپورٹ اس کے بعد اس پہ اور باتچیت کانگریس کے بڑے نیتا اور پور وصانصر جوتی رادت سندھیا نے چوٹر ہینڈل پر اپنا سٹیٹس بدل لیا ہے سندھیا نے کانگریس کا ذکر ہٹا کر خود کو سماج سیوی اور کرکٹ پریمی بتایا ہے وہی جوتی رادت سندھیا کے اس بدلاف سے نیتاؤں کے بیچ کئی طرح کی چرچہ شروع ہو گئی مہاراشتر میں ہوئے ویدھان سبح چناؤں کے دوران کانگریس کی اور سے انہیں چناؤں پربھاری بنایا گیا تھا وے لگاتار مدھی پردیش میں اپنی ہی پارٹی کی کملنات سرکار پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں پچھلے دنوں انہیں مدھی پردیش کی پردیش کانگریس کمیٹی ادھیاکش بنائے جانے کی مانگ بھی اٹھی تھی لیکن کانگریس آلہ کمان نے مدھی پردیش ویدھان سبح چناؤں میں جیت کے بعد سے اپتا کیس پر کوئی نرنے نہیں لیا وہی مانا جا رہا ہے کہ جس سے ناراض ہو کر جوتی رادت سندھیا نے یہ قدم اچھایا ہے پتا دے کہ جوتی رادت سندھیا نے اس سے پہلے اپنے ٹوٹر پر سٹیٹس میں پورو سانسد اور پوروکیندری منتری لکھا تھا لیکن اب وہاں سما سیوی اور کرکٹ پریمی لکھا ہے وہیں سندھیا کے ٹوٹر اکاؤن سے پارٹی کا نام ہٹاتے ہی مدھی پردیش کی راجنیتے گلیاروں میں اب سکھ بگاہت شروع ہو گئی ہے اور انہیں جلدی ہی بی جی پی جوائن کرنے کی اتکلی بھی تیز ہو گئی ہے ساتھ ہی یہ بھی اتکلی لگائی جا رہی ہے کہ جوتی رادت سندھیا اپنی نئی پارٹی کا گٹن بھی کر سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے کیا ہے پورا معاملہ دراصل ٹوٹر ہینڈل جو ہے جوتی رادت سندھی کیا اس میں جو ان کا بائیو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب وہ شوشل ورکر ہیں کرکٹ پریمی ہیں لیکن کانگریسی ہیں یا نہیں اس کے اوپر ایک بڑا سوال خڑا ہو رہا ہے حسنین جوتی رادت سندھی ابھی کانگریسی ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں اگر ان کے ٹوٹر ہینڈل سے پڑ جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب تو کانگریسی نہیں ہے حالانکہ اس پر انہوں نے صفائی بھی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا بائیو زیادہ بڑا ہو رہا تھا اس لئے اس کو چھوٹا کیا گیا ہے اور اس لئے انہوں نے یہ بات لیکھی ہے لیکن لوگ اس پر کہیں نہ کہیں راجنیتک معنی اس کے نکال رہے ہیں اور اتنا پککہ یہ مانا جا رہا ہے بہت سارے جو وشلیسک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو مہراشتر پہ کانگریس نظر بنائے ہوئی ہے وہاں پہ سارے عالا کمان لگے ہوئے ہیں اس کے چکر میں کہیں ایک طرف ایمپی نہ کھسک جائے ان کے ہاتھوں سے اور مان لیجیے اگر کانگریس سے سندھیا نکلتے ہیں تو بہت بڑی سنکھیا میں وہاں کے ایمیلے ہو کانگریس کے یا ارنے جو نیتا ہے جو بڑے نیتا ہیں کہیں نہ کہیں جو سندھیا کھیمے کے کہہ جاتے ہیں ان کے بھی نکلنے اور اس کے لئے آپ دیکھیں تو صرف سندھیا ہی نہیں ان کے کچھ اور سپورٹرز یا باقی جو ان کے سہیوگی نیتا رہے جو خاص کر ان کے بہت قریبی ہیں انہوں نے بھی اپنا بائیو چینج کیا ہے اور کانگریس سے ہٹا کے جو بھی رکھا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا سندیش یہاں پر دینے کی کوشش مجھے لگ رہا ہے کہ سندھیا کے طرف سے کہیں جا رہے ہیں کیونکہ پورے آپ گھٹنا کرم کو دیکھیں تو سندھیا بہت دینوں سے خاص کر لوگ سبا چناؤ کے بعد سے ہی کہیں نہ کہیں راجنیتی سے بہت دور دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ چناؤ چل رہا تھا جب ہریانہ اس سے پہلے مہاراشتری اس سے پہلے اور جو باقی چیزیں ہو رہی تھی کانگریس میں ادھیاکش پت کو لے کر ان سب کے بیچ سندھیا کہیں نہ کہیں ندارت بہت زیادہ دکھائی دے رہے تھے اپنے بیٹے کے انورسٹی گئے تھے وہاں پر انہوں نے کچھ سمیں بیتایا اور اس کے بعد پھر جب واپس آئے تو کانگریس پارٹی کے جو پورے کارکرم میں اگر دیکھیں تو بہت کم شامل ہوئے خاص کر جب ادھیاکش پت کو لے کر پوری منتھن چل رہی تھی کانگریس ٹیم میں تو وہاں پر ایک دو بار دکھائی دیا اور راحل گاندی کا سمرتن کرتے ہوئے دیکھیں لیکن چونکہ راحل گاندی کے بہت قریبی دیکھتے ہوئے پورا یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سندھیا بھلے کوئی بھی صفائی دے لیکن اس سمیں کانگریس سے بہت زیادہ نراز چل رہے ہیں جی بلکل نرازگی کے کارن کئی سارے ہیں آپ کو سلسلوار ڈنگ سے کر بتائیں جو تیرہ دیتے سندھیا کا اگر آپ بیگراؤنڈ دیکھیں ان کے پتا جی جو ہیں مادوراو سندھیا بڑے کانگریس کے گتاور نیتا راجیو گاندی سے ان کے خاصی نزدیکیاں رہی اور کانگریس کے ان نیتاؤں میں سے شامل رہے جن کو لوگ سٹریٹیجسٹ کے روپ میں جانتے تھے اسی طرح یہ بھی راہل گاندی کے کافی قریبی لیکن آپ پچھلے کچھ مہینوں سے لگاتار دیکھیں تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے پارٹی میں جس طریقے سے ان کے کندھوں پہ چڑھ کے مدھ پردیش کا پورا چناؤ لڑا گیا لیکن جب مکہ منتری بننے کی باری آئی تو کملنات کو جس طریقے سے پرموٹ کیا گیا اس سے ایک خاصے ناراض بھلے ہائی کمان کے سامنے میڈیا کے سامنے کہتے نظر آئے کہ پارٹی کا فیصلہ منجور ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے کو ملا ان کے ڈیسیجنس میں بلکل اور ایک چیز یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اگر سندھیا کے پریوار کو دیکھے تو زیادہ تر بی جے پی میں ہے تو سندھیا کے لیے اگر کوئی قدم اٹھانا ہوگا تو اس کے لیے بہت بڑی بات نہیں ہوگی آپ ان کی دادی کی بات لے لے یا بھوہا کی بات لے لے ایک تو سی ایم بھی رہ چکے ہیں راجستان کی ابھی ہے تو ابھی بھی سکریہ ہیں راجنیتی میں بی جے پی کی طرف سے تو کہیں نہ کہیں سندھیا ایک بڑا قدم اٹھا سکتے لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کریں ان کے پورے راجنیتک جو سرگرمیاں رہی ہیں پچھلے کچھ سمیں سے لوگ سبا چناؤں سے پہلے جب ایم پی اور راجستان کا چناؤں ہوا تو یہاں پہ مدھ پردیش میں یہ جرور کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کانگریس کی اگر واپسی ہوئی ہے پندرہ سالوں کے بعد تو اس میں سندھیا کا رول کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے کہا جا سکتا ہے کہ بہت لمبی ریلی کی جن سبھائے کی لوگوں کے بیچ جا کے ملے اور ایک طریقے سے کمالات سے زیادہ محنت کی اس میں کوئی اتشوکتی نہیں ہوگی یہ بتانے میں کہ کمالات سے زیادہ محنت انہوں نے کی تھی اور بہت محنت کے بعد بھی جب چناؤں جیت گئی کانگریس کسی طرح سرکار بی ایس پی کے سپورٹ سے بننے جا رہی تھی تو وہاں پر بھی کافی منتھن ہوگا ایسا نہیں ہو کہ اچانک سے کمالات کا فیصلہ ہوگا کمالات سی ایم بنے بہت منتھن کا نپڑا راہول گاندی کو آنا پڑا بیچ میں اور اس کے بعد جب بیٹھا کوئی تو آخر کار کمالات کو سی ایم بنائے گیا اور جب تصویر آئی سامنے تو اس میں ایک طرف سندیا تھے ایک طرف کمالات تھی اور بیچ میں راہول گاندی تھے یعنی یہ درشانے کی کوشش اس سمعہ بھی کی گئی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کوئی ایسا نہیں ہے من مٹاؤ لیکن اس سے ساپ جھلک رہا تھا کہ اگر چناؤ کے بعد سی ایم پت کو لے کر اتنی حلچل ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں دکت ہے کمالات کو لے کر اور سندیا کو لے کر اور سندیا کھمے کے جو خاص کر لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ سندیا سی ایم بنے کیونکہ انہوں نے بہت مہنت کی تھی لیکن راجستان میں بھی ایسے اور سچین پائلٹ کے ساتھ لیکن سچین پائلٹ کے ساتھ تو وہاں پہ ڈیپٹی سی ایم کا پد ملا اس میں وہ ویاسط ہو گیا سندیا کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو کوئی پد نہیں ملا پہلی بات دوسری بات وہاں پردیش ادھیاکچ بنانے کی بات چل نہیں تھی وہ ابھی تک اس کو بھی کلیر نہیں کیا گیا ہے اور تیسری بات یہ کہ اگر یو پی کا اگر بات کرے لوگ سبہ چناؤں میں تو یو پی میں بھلے مہا سچین بنا گیا تھا پریانکہ گاندی کے ساتھ انہوں نے بڑی مہنت کی کوئی سفلتہ نہیں ملی وہاں سے کہیں نہ کہیں ان کا بھی ایک مورال ڈاؤن ہوا ہوگا کیونکہ بہت مہنت کی تھی اور اس کے بعد پورے راجنیتی پریدریش سے وہ گائب ہو گئے اچانک سے اور پھر مہاراشتر میں کہا جا سکتا ہے کہ ایکسیڈینٹل ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر چناؤں پر بھاری بنائے گئے تو ان سب کو لے کر اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سندیا لوگ جو ایم پی کا چناؤں ہوا تھا ویدھان سبا کا وہی سے کہیں نہ کہیں غلط ٹریک پکر لیا تھے جی بلکل اور آپ کو بتائیں پورے طریقے سے جب مہدور و سندیا کا نام یہ ہوا کہ وہ بھی پر بھاری بنائے گئے اتر پردیش کے تو جو کمرہ تھا جہاں پریانکہ گاندھی کو ایک روم دیا گیا وہاں ان کا کہیں ناموں نشان نہیں تھا ان کا آنان فانان میں جب پتا لگا تو ایک ترنت کمرہ دیا گیا ایک ان کا بورڈ لگایا گیا تو کہیں ان کو بھی اس بات کا حساس تھا کہ جبرجستی یہ کتنا آ سکتے ہیں آگے اور کتنا پارٹی کے لئے کریں یہ ہوا جب مدھ پردیش میں پردیش کے ادھرک کا چناؤ ہو رہا تھا تو جس طریقے سے دگویجے سنگھ یہ چھپا نہیں ہے ان کے ڈیفرنسز دگویجے سنگھ سے رہے ہیں ان کے ڈیفرنسز کملناس سے رہے ہیں اور وہ ایک پارٹی کا جس میں ذکر ہوا جس میں کافی بحث ہوئی ان کے بیچ میں دگویجے سنگھ کے بیچ میں اور فائنلی راحل گاندی کو آ کے بیچ میں بچاؤ کرنا پڑا دونوں کا بلکل اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایم پی میں اگر دیکھیں تو جیوتی رادیت سندھیا کے لیے جو وہاں پر پردیش ادھیاکش بنانے کی بات چل لیتی بڑی سنکھیا میں لوگوں نے ان کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے پردرشن کیا اور مانگ کی نیتریتو اسے جو آلہ کمان ہے ان سے مانگ کی سندھیا کو ہی بنایا جائے لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس پتہ نہیں اگر پچھلے کچھ سمیسے دیکھیں تو لگتار جو بڑے فیصلے انہوں نے پہلے دیش کے ساتھ ایسے بہت بڑے فیصلے جس کو لمبا کچھا انہوں نے اور اب جا کے خود کا ڈیسیجن نہیں لے پاتی کانگریس پارٹی ادھیا پتہ سونیا گاندی بیٹھی ہیں انہوں بھی مہاراشترے کے حال اگزیامپل لے تو وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں شیو سینا اور نسی پی باقی راجیوں میں بنا بھی دیا گیا پردیش ادھیا چھتیس گر جو پڑوسی راج ہے لیکن ایم پی میں اب بھی نئی بنایا گیا اور نئی کلیر کیا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ سندھیا کوئی اس بات کی آشنکہ ہے یا اگر میں اتنا بڑا نیتا ہوں اور میں محنت کی ہے کانگری پارٹی کے لیے اس کے باوجود اگر ایک پردیش ادھیا بنانے کی بات ہو اور میرے نام پر اگر اتنی چرچہ ہو رہی ہے اتنی چنتائے ہو رہی ہے تو کہیں پارٹی آلہ کمان میں میری اتنی ویلو نہیں ہے یہ بات کہ ان کے من میں جرور خطک رہی ساحل گاندھی پہ ہی آکے ٹک گیا ہے تو یہ صرف نام کے ہی کاروحاق بنائے گئے چاہے اتر پردیش رہ ہو چاہے ابھی مہاراسترہ کی بات رہی ہو تو صرف نام کا پت دیا گیا ہے جو ترادیت سندیہ کو کام بلکل جس طرح کی ناراجگی دیکھ رہی ہے اسے ساب پتہ چلا ہے کہ اگر آپ پورا ان کا کیمپین اٹھا کے دیکھ بڑے کا جا سکتا ہے کہ جو خروس کے ساتھ تیار کی تھی اور کہ نے یہ بات ان کے من میں تھی کہ اس بار سی ام پت ان کو ملے گا اور یہ یو نیتا ہے اور کانگریس کے بڑے نیتاؤں میں گنتی ہونے لگی ہے اور خاص کر راہول گاندی کے ساتھ جو راہول گاندی چونکہ اس سمائے پر دے ادھی کانگریس کے تو یہ دیکھا جا راہول گاندی ان کا فیور کریں گے لیکن وہاں پر بھی ان کو مائیوسری ہاتھ لگی اور اس کے الاغ دیکھ ان کے پیتا کے ساتھ جو گھٹنا ہے اس طرح ان کو راج نیتی س سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی خاص کر پرد سائیڈ لائن کیا جائے تو کئی 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 جا سکتی ہے کہ بڑی یہ بات ہے کہ چناؤ ہارنے بڑا لوگ سبھا میں چناؤ ہارنے کے باد جو کانگریس کے بڑے نیتا وہ ہی ان پر نشانہ سادھ لگے اتنا ان کا سمجھ کانگریس کا اس میں ان کا نام چلا تھا اور بہت سنبھاؤ ایسا لگ رہا تھا تو جو سندhya کو ہوسکتا ہے لیکن اس سب لوگ امید کر رہے تھے سندhya کو ایک بڑا پد ملے لیکن آپ دیکھیں کوئی پد بھی نہیں ملا اور مہاراشت میں جب چناؤ پر بنایا گیا تو اس سے کہیں نہ بہت خفا خفا سے ہے بلکل خفا خفا سے ہیں اور حالکہ شوشل میڈیا پہ آ آج انہوں نے ان ساری باتوں کا کھنڈن کیا بولا کہ مجھے ہسی آ رہی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کیونکہ میں نے ایک مہینے پہلے اپنا بائیو چینج کیا تھا لیکن چینج کیا تو آخر کیوں کیا یہ سوال تو اٹھے گا ہی اور اٹھے گا تو ان کو جواب بھی دینا پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں بتائیں ہمارے چینل کو لائک کریں موسیقی